موسیقی دیکھیں قرآن میں جو ہے نا کہ اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے مطلب یہ کہ جو بلاغت میں بالکل اس جیسی ہو باقی لوگوں نے کوششیں تو کی ہیں بنانے کی تو آرٹیفیٹل انٹیلیجنس بھی اگر بنانے کی کوشش کر لے تو بنا لے لیکن پھر جب جو عرب کے جو ماہرین ہیں جو عربی زبان کے رموز سے واقف ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس جیسی بنی ہے کہ نہیں بنی ظاہر ہے وہ چودہ سو سال میں نہیں بنی تو اب کہاں سے بن سکتی ہے تو وہ پوسیبل نہیں ہے جی جی دیکھیں وہ ان کا اپنا خانہ کعبہ ان کا دعوے کے مطابق ہے اللہ کہتا ہے وہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سور بنی اسرائیل میں کا پہلا رکوع ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا احسنتم احسنتم لیا انفسکم اچھے عمل کروگے تو ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے اگر برے عمل کروگے تو ہم تم سے زمین کی خلافت چھین لیں گے تو قرآن کہتا ہے یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا اور بھی بہت ساری برائییں کی تو ہم نے ان سے زمین کی خلافت کا حق چھین لیا ہے تب ہی اللہ نے پہلے عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پہ پھر اللہ نے ان سے چھینہ جب اسلام دنیا میں آیا انہوں نے شرک شروع کر دیا عیسائیوں نے تو پھر اللہ نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا پھر مختلف فاتحین داخل ہوتے رہے تو اصولی طور پر اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ بیت المقدس اہل اسلام کا حق ہے اور آج کے قانون کے لحاظ سے بھی حق ہے یعنی اسلام کا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ مسلمان برہ قوم ہیں اور ان کے فالوورز ہیں یہودی صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں مانتے نہیں ہیں تو اس لحاظ سے بھی بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے اور اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ جب پوری دنیا میں ایک معاہدہ ہو گیا ملکوں کی باؤنڈری کھچ گئی کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں تجاوز نہیں کر سکتا تو اس میں اس معاہدے کے مطابق بھی بیت المقدس فلسطینیوں کا تھا تو یہودیوں نے اس لاؤ کی مخالفت کی ہے یونیٹڈ نیشن میں آج بھی زیادہ تر ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں صرف امریکہ اور یوکے جو ہے وہ اس کی مخالفت بیٹو کر لیتا ہے تو آج دنیاوی لاؤ کے لحاظ سے بھی فلسطین مسلمانوں کا ہے تو یہودی کا کسی لحاظ سے دعویٰ بنتا نہیں ہے اس پہ نہیں یہ فتوہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے ان تمام مشرقین سے لڑو جیسے کہ یہ تم سب سے لڑتے ہیں تو یہ میدان جنگ کے مشرقین کے بارے میں سورہ توبہ کی آئیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرقین مکہ سے ایگریمنٹ ختم ہو رہا تھا چار مہینے کا تو اللہ نے کہا ہے کہ ان سے تمہارا لڑائی کے ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے تو اب تم نے بھی ان سب سے لڑنا ہے جیسے یہ سب تم سے لڑتے ہیں لیکن جن سے ایگریمنٹ ہے تو ان سے لڑائی کہاں اجازت ہے اس کے بارے میں تو اٹھائیس میں پارے میں وہ کافر جو نہ تم سے لڑتے ہیں نہ انہیں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تو اللہ ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو تو یہ خاص سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا صحابہ نے ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی مشرق کو پائے قدل کر دیا یا اسلامی حکومت نے ایسا کیا نہیں کیا ہندوستان میں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی اسی فیصد آج بھی ہندو ہیں اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو ایک ہزار سال میں کوئی تو فاتح اٹھتا اس پر عمل کر کے ہندووں کو قتل کر دیتا نہیں قتل کیا تو یہ آیت اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے یہ میدان جنگ کے بارے میں ہے بلکل غلط کہا ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک سیکنڈ ہے اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے امامت کا اہل نہیں ہے تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا لیکن مسلط ہو جائے ظلم کی بیس پہ آگ جائے لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد پاور تھی تو بن گیا نا غلط طریقے سے آیا لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی نہیں یہ بات غلط ہے دیکھیں مشتہدین کے جو اقوال ہمیں ان کی فقہ کی کتابوں سے ہٹکے ملتے ہیں نا تاریخ کی کتابوں میں ان کا اعتبار نہیں ہوتا امام حنیفہ کا یہ قول جو ہے نا کہ بغاوت جائز ہے یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے یہ تاریخی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں جو قانون مدعوان ہوئے اس میں کہیں بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہے اس پہ چاروں فقہ متفق ہیں امام احمد بن حنبل کے دور میں تو معتزلہ کی حکومت تھی وہ بھی برداشت کی انہوں نے جو خلق قرآن کے قائل تھے جنہوں نے امام محضن حنبل کو مارا بہت زیادہ اس کے خلاف بغاوت کو بھی امام محضن حنبل نے حرام قرار دیا کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے اسباب کے دنیا میں تو بغاوتیں ناکام ہوتی اور ناکام ہونے کا نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں اسباب سے اللہ نے اس دنیا کو چلایا ہے تو گورنمنٹ سے لڑنے کی پاور ہے کس کے پاس لڑے گا کون آپ کہہ سکتے ہو ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال صبر کیا کیونکہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام فیرون کے خلاف خروج نہیں کیا حالانکہ کلیم اللہ ہیں خروج کیسے کرتے اس کے خلاف اس لیے کہ فیرون تو بچے قتل کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے وہ حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے نکلیں گے اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے ایک ٹائم کے بعد جا کے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے فرار اختیار کریں تو ہم پیغمبروں کی تاریخ اسلامی تاریخ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبد الرحمن اشعص نے یہ رکھ دیں آپ پہ جزاک اللہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو بہت اہم بات ہے آج ملک میں انقلاب انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں سسٹم کو تبدیل کرو نظام کو تبدیل کرو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پامندی نہیں باتیں سب بڑی اچھی چھی کر رہے ہیں آج کچھ سکولرز ایسے آ رہے ہیں وہ مولویوں پر ترس کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے بس یہ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیانات میں خانقاہوں میں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو جو ایکسپٹیبل ہو بے شک اس کے دیر پاس رات نکلیں جامعہ تو رشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویشن بنایا ہے کہ ہم طلبہ کو سی ایس ایس کروائیں ہم ایسے سکول کھولیں اسلامی سکولوں کا جال بچھا دیں بیوروکریٹس ہمارے ہوں یہ لانگ ٹم پولیسیاں ہوتی ہیں تو یہ کر رہے ہیں علماء بہت پہلے سے کر رہے ہیں لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلڑ دیں مسلح بغاوث سے اس کی علماء اجازت نہیں دیتے یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا شام بھیجا اس نے دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ساملک دنیا میں کس طرف ہے تو بہت بڑا لشکر تیار کیا اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا عبد الرحمان اشاز تھے بڑے زبردست کمانڈر تھے ان کو بھیجا لڑنے کے لیے یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں آگے عیسائی بادشاہ تھا اس کی بہت مضبوط ریاست تھی لیکن وہ کامپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے عبد الرحمان اشاز کی فوج جو تھی یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھئی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لی ہیں ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے تو ہم فوراں اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے ایک بڑی عیسائیوں کی سٹیٹ ہے یورپ شروع ہونے والا تھا آگے ہم اس پہ حملہ کریں تو یہ آرام سے بیٹھ گئے حجاج بن یوسف کو اڈر آئے کہ حملہ کرو آپ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تھکے وے لوگ ہیں وہ شکتہ ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تھکے وے لوگ ہیں ہمیں ابھی اسٹرے کرنا ہے حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی تنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے عبد الرحمن عشس کو بڑا غصہ آیا کمانڈر تھا یہ اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن عشس کی فوج میں صحابہ بھی تھے بڑے بڑے تابعی بھی تھے قوم کے بڑے بڑے محدثین قرہ ظاہر ہے تابعین کا سنہری دور ہے حضرت ابو حریرہ زندہ انہ سبنہ مالک زندہ یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے عبد الرحمن عشس نے کیا کیا پوری فوج کو جو بہت بڑا لشکر تھا اس کو جمع کیا انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے کیسا اس نے تنزیہ جملہ کہا ہے بادشان یعنی گورنر نے تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بڑا گھرک کر دیں اسی کا اسی سے گورنڈی چھین لیتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بجائے ہم آگے جانے کے ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بہاوت کر دیتے ہیں تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین امام شعبی بھی جن میں تھے انہوں نے فتوہ دیا کہ بہاوت جائز ہے کیونکہ ہم پاور فل ہیں اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہیں اسمعو وعطیعو اسمعو وعطیعو مسلم کی حدیث ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے آپ نے فرمایا وَاِن زَرَبُوا زَهْرَق تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی حق بات اس کے سامنے کہنی ہے صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی سمجھ میں آگیا کیونکہ ریاست کے دور ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے تلوار نہیں اٹھانی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے یہ مطلب ہے باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی اس کو برا بلا بھی کہا جائے گا اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشحص نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا جس میں امام شاہ بھی جیسے لوگ اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف حجاج کو پتا چلا حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں حجاج تھا تائف کا تائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا اور بالاخر اس بغاوت کو کچھلائے اس نے حجاج نے عبد الرحمن اشحص بھاگا جس سے عبد الرحمن اشحص نے جہاد کرنا تھا جس عیسائی بادشاہ سے اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمن اشحص نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دوگے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسی بزار تھا اس نے کہا بھی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس نے عبد الرحمن اشحص کو پناہ دے دی اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا میں عبد الرحمن کو میرے حوالے کر وہ ڈر گیا اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی کہ مسلمان جو کہتے تھے اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات ایک چھٹکلہ سنا دوں تھوڑا سی ہسٹری بور بھی ہو جاتا ایک آدمی کسی کے گھر گیا کسی نے ایک بندے کو بولا کہ ہمارے گھر آنا کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لینا بڑا سیٹ آدمی تھا یہ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی کبھی دال روٹی کھا لینا لوگ کہتے ہیں نا مراد تو یہی ہوتا ہے جب آو گے تو مرگے کھلائیں گے بکرے کھلائیں گے اس غریب نے سوچا سیٹ آدمی ہے دال روٹی کا کہہ رہا ہے لیکن وہ تو تو توازوں میں سب اپنے گھر کے دال روٹی کہتے ہیں تو کھلائے گا تو مرگے بکرے نا تو چلا گیا یہ اس نے دال روٹی رکھ دی لاکھے اس کو بڑا غصہ ہے یاری اس نے تو دال روٹی کا مطلب دال روٹی اتنے میں کتہ بھوکرا تھا میزبان کا تو میزبان نے کتے سے کہا چپ جا ورنہ میں اتنی ٹانگیں توڑ دوں گا جب میں در پانی پیلو جزاک اللہ میزبان نے تو میزبان نے کتے سے کہا چپ جا ورنہ میں اتنی ٹانگیں توڑ دوں گا تو مہمان کہتا ہے چپ ہو جاو ٹانگیں ہی توڑے گا یہ یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے مجازی مطلب نہیں ہوتا تو چپ ہو جا جیسے اس نے دال کھلائی ہے نا ٹانگ ہی توڑے گا تو پہلے زمانے میں مسلمان خلفاء مسلمان بادشاہ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو پاور تو اسلام کی تھی نا حجاج ظالم تھا لیکن اس کی فوج میں لڑنے والے تو بڑے بڑے بزرگان دین تھے صحابہ تھے تابعین تھے اللہ والے لوگ تھے تو اس میں بادشاہ کی حیث یہ تھوڑی دیکھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے لڑا کون رہا ہے تو سارے بڑے بزرگ تھے اگرچہ حجاج ظالم تھا لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ ظالم ہے یا عادل ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمیں تو اسلامی حکومت ہے حدیث میں ہے کہ جب بھی ظالم بادشاہ ہو جہاد رہے گا چاہے تمہارا جو امیر ہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فوج کا کمانڈر اگر انڈیا پاکستان کی بورڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آرمی کا آفیسر حکم دے فوجیوں کو جا کے لڑو فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے آفیسر صاحب ڈرامیں دیکھتے ہیں میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا تو یہ تو ہماقت اور بےوقوفی ہے نا امیر کی کمانڈر کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی بھی اسلامی کنٹری میں کسی بھی ریاست کے ذمہ دار کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی تو عبد الرحمن عشس کو جو ہے نا حجاج بن یوسف نے شام کے جو بھی تھا عیسائیوں کا بادشاہ اس کو بیجا کے بیٹا اس کو میرے حوالے کر دے برنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کو پتا تھا بجا دے گا اس نے عبد الرحمن عشس کو حکومت کے کارندوں کے حوالے کر دیا اب وہ عبد الرحمن عشر جو مسلمانوں کا ہیرو تھا ایسا سیلاب تھا کہ جس جگہ جاتا فتوحات کرتا ہی چلا جاتا ایسا سیلاب وہ کیا باغی اور مجرم بن کے بیڑیاں ہاتھ میں ڈلی ہوئی ہیں اور قتل کے لیے اس کو لے جائے جا اور حجاج پھر قتل بھی ایسے نہیں کرتا تھا تو وہ راستے میں کیا ہوا کہ سرائے ہوتے تھے پہلے نا مسافروں کے تو راستے میں کہیں سرائے میں پڑاؤ ڈالا تو عبد الرحمن عشس نے کیا کیا بلندی سے وہ جو اس کے ساتھ جو زنجیرے لے کے آئے ہوئے تھے نا ان کو بھی گرا دیا خود بھی گر کے خودکشی کر لی مر گیا اس کو اکتا کے آگے جا کے بہت زلط ہوگی اور امام شاہ بھی فرماتے ہیں ایک ایک رات ہم پہ قہر بن کے گزرتی تھی کیونکہ اتنے صحابہ پھر حجاج نے شہید کیے اتنے طابعین شہید کیے اتنے لوگوں کو شہید کیا جو جو اس جنگ میں ذرا سا شبہ بھی تھا نا اس کی بھی گردن اڑا دی تو عالم اسلام کا اتنا بڑا لشکر جو اتنی محنت سے تیار ہوا تھا دنیا میں جدر رخ کرتا فتوحات کرتا چلا جاتا وہ اتنی بڑی طاقت اسلامی ریاست کی حجاج نے اپنے ہاتھوں سے قتل کی ہے یعنی اپنا بازو کار دیا اس نے اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو دھشکا لگا تو ابن تیمیہ رحمت اللہ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر اسلام میں بغاوت کہ کوئی اچھے نتائج نکلے ہوتے تو سب سے بترین بادشاہ کے خلاف سب سے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی حجاج کے دور میں حجاج بترین امیر تھا ظلم اور بربریت میں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے اس روح زمین کے سب سے بہترین صحابہ تابین تھے کہ جب اس کے نتائج اتنے بھیانک نکلے ہیں اور وہ بڑا پاورفل لشکر بھی تھا تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے جو خوبصورت انقلاب آ جائے گا اور اسلامی خلافتیں قائم ہو جائیں گی تو اللہ نے یہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ میں بغاوت کا راستہ بند کر دیا کہ اتنے بہترین لوگوں نے اتنے پاورفل لوگوں نے ایسے بترین شخص کے خلاف بغاوت کیے وہ ناکام ہو گئی اور امت کا بیڑا غرق ہو گیا نتیجہ کیا نکلا اتحاد پھر غیر مسلمہ سے کرنا شروع ہو گئے تو آج کیسے ہو سکتا ہے ایک صاحب نے مجھے کہا پاکستان میں یوں ہو گئے میں نے کہا بھائی پاکستان کی مثال ایک درخ کے پھل کسی ہے آپ پھل کاتو گے ٹوکرا کوئی اور لے کے کھڑا گئے نیچے آپ نے ملک میں ایسی محول بنا دیا کہ سب جو ہے وہ ریاست کے اگینس ہو گئے تو یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے یہ امریکہ کی گود میں جائے گا یہ انڈیا کی گود میں جائے گا یا کسی اور کنٹری کی گود میں جائے گا ہمارے پاس دھیلہ بھی نہیں آئے گا لیبیا کا حال دیکھو نا لیبیا کی عوام کو امریکہ نے مجبور کیا کہ تمہارا جو صدر ہے وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ یوں ہے علماء اس وقت بھی کہہ رہے تھے ابھے بھائی جو بھی ہے جنرل قذافی عیاش ہے کتنی عیاشی کر لے گا ملک کو تو چلا رہا ہے نا تو نہیں کرو بغاوت لیکن قوم کو کوئی بڑا کیڑا تھا اس نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے اور نتیجہ کیا نکلا ابھی لیبیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دو ٹکے کا کچھ بھی نہیں اتنا پاورفل کنٹری تھا دو ٹکے کی حیثیت نہیں رہی اس کی سارے وسائل پر غیروں نے قبضہ کر لیا تو یہ سازشیں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ملک کی حفاظت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا سڑے وے حکمران برداشتیں ہمیں سڑے وے ٹکے نا چور برداشت ہیں ملک کو نہیں ہم ٹوٹنے دیں گے کیونکہ ہم نے ان حکمرانوں کی ذاتی یہ اس ملک کا ان حکمرانوں کو کم فائدہ ہمیں زیادہ ہے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا اگر پاکستان کو کچھ ہوا نا ان حکمرانوں کو آفیسرز کو کچھ نہیں ہوگا یہ سب باہر بھاگ جائیں گے پٹیں گے ہم لوگ پٹیں گے ہم پٹیں گے سمجھے یہ آرہی بات ہمارا بیڑا گھرک ہوگا کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے تو ہم نے مجبوری میں ان گدوں کو اپنا باپ مان لیا ہے مجبوری ہماری جو بھی ہے جو بھی آئے گا آئے گا بھی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا مولانا شریفتانوی رحمت اللہ لے تھے ان کو انگریز کی عدالت کی طرف سے نوٹس آیا کہ آپ کو کورٹ میں بلائے ہیں مولانا شریفتانوی اپنے سارے کام کا چھوڑ کے کورٹ جانے لگے کسی نے کہا حضرت انگریز فوجی ہے اس کے نوٹس کو ایک کافر کا بچہ اس کو آپ اتنی ویلیو دے رہے ہیں وہ کورٹ میں بلائے فوراں پہنچ جاؤ گے انہوں نے فرمایا حکوموت میں ہے بھائی وہ عزت سے نہیں جائیں گے اٹھا کے لے جائے گا عزت اسی میں تمیز سے کورٹ میں خود بخود آزری دے دو جا کے پھر کورٹ میں آزری دی بیان دیا وہ واپس جج نے چھوڑ دیا ہوں گے اگر وہ فنٹر گیری کرتے ابیت انگریز کی جررت مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے میں جاؤں گا میں کافر کے کہنے پر عدالت میں چلا جاؤں میں تو مسلمانوں کا عالم ہوں بزرگ ہوں تو وہ موبائل بھیجتا اٹھا کے لے جاتے کیا خیال ہے تو وہ زیادہ چیزت ہو جاتی اس لئے حکومت کی اطاعت ہی ہے حکومت کی اطاعت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس آفشن باقی جو لوگ ممبر پر حکمرانوں کے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو تقریر کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پاوندی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس تقریر کا آؤٹپوٹ کیا ہے یہ بات یاد رکھو آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہوں نے ظالم حکمرانوں سے دوستی کی ان سے محبت کی ان کو حدیعہ دیئے ان سے تعلقات بنا کے ان کو سمجھایا انہوں نے بہت کام کیا ہے جنہوں نے ممبر پر بیٹھ کے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کی ہے عوام کی طرف سے واہ واہ بہت ملی ہے فائدہ دو ٹکے کا نہیں ہوا ان کو نہیں ہے یہ بات سمجھ میں بعض علماء حکمرانوں سے مل رہے ہوتے ہیں حدیعہ دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کر رہے ہیں دیکھو جو علماء حکمرانوں سے ملتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کچھ اپنے لیے ملتے ہیں کچھ قوم کے لیے ملتے ہیں جو اپنے لیے مل رہا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن جو قوم کے لیے مل رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے وہ شریعت کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا قوم کے لیے اور کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا اب موسیٰ علیہ السلام جا کے فیرون سے نرم لہجے میں بات کر رہے ہو تو آپ کہیں یار یہ دیکھو فیرون کے سامنے تو اکڑنا چاہیے ان کو تو بھئی اکڑنے سے بات بنتی تھوڑی ہے وہ تو تیش میں آئے گا اللہ نے کہا لاللہ یتذکروا یخشا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا فیرون سے ہو سکتا ہے نصیت ہو جائے حالانکہ اتنا بڑا ظالم تھا آج لوگ مولانا تاریمل صاحب کبھی مل رہے ہوتے ہیں نا نواز شریف سے کبھی فلان سے کبھی فلان سے کبھی فلان سے تو بھائی مل رہے ہیں وہ اپنے لیے تھوڑی تو قوم کے لیے اگر کوئی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اپنے لیے مل رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے پھر دور رہنا چاہیے تو مجھے بھی اگر آپ کہیں ملتاوہ دیکھ لیں میں حلفیا بول سکتا ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی وزیراعظم کسی صدر کسی گورنر سے ملاؤں مجھے نہیں یاد پڑتا اور مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے لیے میرے چار ہو گئیں میرے اتنے بچے ہو گئے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے تو مجھے ضرورت کیا ہے میرا رشتہ اٹکا ہوا ہوتا مجھے رشتہ نہ مل رہا ہوتا میں گورنر سے ملتا گورنر کہتا ہے میں خود نہیں دھو کر رہا میں تیری کہاں سے کراؤں گا سمجھ میں آرہی بات تو حکمرانوں سے ملنا چاہیے یہی حل ہے ان کا محبت سے سمجھاؤ تمیز سے سمجھاؤ بات مان جائیں ٹھیک ہے لے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا